موامنی خصوصی فردوس آشک آوان کی لال شہباز کلندر کے مزار پر حاضری چادر چڑھائی تحریک انصافی رحمہ حلیم عادل شیخ اور حاکم علی نوحانی بھی ان کے ہمراہ تھے فردوس آشک آوان کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعلا سندھ بھٹو خاندان کے علاوہ عوام کی بھی خدمت کرے کلندر کی دھرتی پر کھڑے ہو کر آپوزشن کے لیے ہدایت کی دعا کرتی ہوں آپوزشن سانٹ کو آئین نہیں اپنے خواہش کے تحت چلانا چاہتی ہے کی چھپی نہیں ہے معاونہ خصوصی فردوس آشک آوان کی لال شہباز کلندر کے مزار پر حاضری چادر چڑھائی اسی پر بات کریں گے قربان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں قربان بتائیے گا فردوس آشک آوان کے ہمراہ اور کون تھا جی بالکل وزیراعظم کی معاون خصوصی براہ اطلاع فردوس آشک آوان نے آج سیون سے پہنچ کر نہ صرف درگاہ حضرت کلندر لال شہباز کی مزار پر حاضری دی بلکہ اپنی فیملی کے حبرہ جو ہے حاضری دیکھر فولوں کی چادر چڑھائی اور درگاہ کے خادمین جو تھے ان میں کپڑے کیش رکم اور تحائف بھی تقسیم کیے اس سے قبل وزیراعظم کی معاون خصوصی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے اپنے فیملی کے حمرہ سیون سیف میں پہنچی ہے درگاہ کلندر لال شہباز کی جو زیارت ہے یہاں پر پہنچنے پر ان کو بڑا سکون ملا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شیاسی سرطال کے حوالے سے جو ہے زابق زلہ جو صدر ہے بیٹیائے کے صدر حاکم علی نوحانی ان سے بھی شیاسی گفتگو کی اور سندھ کے جو مسائل ہیں بنیادی مسائل اور سیون کے جو خصوصاً مسائل ہیں ان پر بھی تفصیلن بریفنگ دی انہوں نے اور اس دوران جو ہے انہوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کو کہا کہ یہ سیون کا علاقہ جو ہے یہاں پر نہ سرک کے نہ پینے کے پانی کا مسئلہ حل کیا جا سکا ہے نہ اسیت کی بہتر سہولتیں تو یہ سارے معاملات سیون کے ہیں اور باقی علاقوں میں بھی تمام سارے مسئلے مسائل ہیں اور عمران خان وزیر اعلیٰ کے جو امریکہ کا دورہ ہے صحیح بہت شکریہ آپ کا قربان علی آپ نے ہمیں آگاہ کیا معاونی خصوصی فرداثہ شکاوان نے لال شہباز کلندر کے مزار پر حاضری دیا اور چادہ چڑھائی جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں سب سے پہلے یہ لال شہباز کلندر کی درتی ہے تو جو لال شہباز کلندر کی قدر نہ کرے اس نے سندھ کے باقی لالوں کی قدر کیا کرنی ہے اور یہاں پاکستان بار سے آئے ظاہرین کو نہیں سنبھال سکتے ہم نے سندھ کو کیا سنبھالنا ہے تو جو پورے پاکستان کو سنبھالنے کے لیے آس تینے کاثریں ہیں میں اپیل کرتی ہوں کہ وہ صرف سیون کو سنبھالیں تو وزیرِ اللہ صاحب بھٹو خاندان کی خدمت کے علاوہ عوام کی خدمت کی طرف بھی آئیں اور یہ جو اصل آپ کا کام ہے اس کی طرف آئیں اور یہ صرف ایک خاندان کے درباری بن کے آپ سندھ کی حکومت کے ساتھ نائنصافی نہ کریں عوام کے درباری بنیں اور اب یہ کلندر کی درتی کہ اس کے سائے میں کھڑے ہو کے دوائی کر سکتی ہوں کہ پروردگار اس اپوزیشن کو ہدایت دے آئینے میں اپنا اپنا چیرہ دیکھیں تو اپوزیشن کے چیرے پہ لگے جو سیاہ داغ ہیں وہ شیشے میں دیکھیں اور گریبان میں جانکیں اور اس کے بعد مہنگائی کا ماتم کریں یہ سٹیج جا کے جو واویلہ کر رہے تھے یہ ان کی اداکاریوں کا کمال ہے کہ پاکستان اس نائج پہ پہنچا پچیس جولائی کو عوام نے یوم تشکر منعا کے یہ باور کروایا ہے کہ ہم پچیس جولائی کو ان کو مصرد کر چکے ہیں سیاہ کاریوں کو بے نکاب کرتے ہوئے ان کو مصرد کیا ہے اور اس کے خلاف یہ یوم سیاہ منا رہے تھے کہ عمران خان صاحب اس ملک کی شناخت کی جنگ لڑ رہے ہیں جب ملک میں استحقام آتا ہے انویسٹمنٹ آتی ہے جب ملک میں امن آتا ہے روزگار آتا ہے تو یہ دونوں عمل وہ شروع کر چکے ہیں استحقام کی طرف معاشی استحقام کی طرف اور امن کی طرف بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے ان کے امریکہ کے دورے کی وجہ سے